اس مووی سیکس نیڈرز جسٹس لیگ کی کہانی سٹارٹنگ بھی اسی سین سے ہوتی ہے جب سوپر مین پر ویلین نے اٹاک کیا تھا اور ان دونوں کی فائٹ دکھائی گئی ہے جب سوپر مین سور سے ہٹ ہونے کی وجہ سے چلایا تھا وہ چیخ ہر طرف پھیل گئی تھی یہاں تک کہ وہ چیخ مدر باکس تک بھی پہنچ گئی تھی اب یہ مدر باکس ہے کیا؟ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دراصل ایک بہت ایڈوانس مشین ہے ان باکسز کو ایپوکلپس کے ایلینز نے بنایا تھا تاکہ وہ اپنے راجہ کو یہ دے سکیں اور وہ اور زیادہ پاورفل ہو سکیں دراصل مدر باکس کا یہ کمال تھا کہ وہ کسی بھی پلانٹ کو ایپوکلپس کی طرح بنا سکتی تھی اب جب ایپوکلپس کے راجہ کے پاس یہ باکسز آ چکے تھے تو وہ چاہتا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر کبزہ کر لے اور اسے بھی اپنے پلانٹ جیسا بنا دے تو پھر وہ تینوں کے تینوں باکسز لے کے دنیا پر آیا یعنی پلانٹ ارث پر اور اس نے وہاں پر جا کر ان تینوں باکسز کو ملا دیا جس کی وجہ سے ان کی پاورز آپ اس میں مل کر اور زیادہ سٹرونگ ہو گئیں وہ دنیا کو تباہ کر کے اپنا بنانے ہی والا تھا کہ تب ہی وہاں پر بہت سارے سولجرز اور گوڈ آ گئے ان لوگوں نے ایپوکلپس کے راجہ کو درا کر بھگا دیا جلدی میں ان کے مدر باکس یہی پر رہ گئے اب اس وقت پلانٹ ارث میں تین الگ الگ کینگڈمز تھے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہر کینگڈم میں ایک باکس اپنے پاس رکھ لے گا ان کینگڈم والوں نے اس باکس کا بہت خیال رکھا کہ کہیں یہ کھل نہ جائے ان لوگوں نے ان باکسز کو کافی سیف جگہ پر چھپایا ہوا تھا آج تک کوئی ان باکسز کو ہاتھ نہیں لگا سکا تھا اور نہ یہ باکسز خراب ہوئے تھے اسی کے ساتھ کئی سو سال کئی ہزار سال گزر گئے اس باکس کی وجہ سے کوئی تباہی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ایسا آیا جو اس باکس کو ہلا سکے اپنی جگہ سے لیکن پھر اس دنیا میں آیا سوپرمین پھر اچانک سے سوپرمین کی ٹیتھ ہو گئی کسی کو اس بات کا یقین نہیں تھا اور اچانک سے اس چینجنگ سے ان باکس میں حلچل ہونا شروع ہو گئی وہ باکس اپنے آپ موف کرنے لگے اسی طوران ایک کنگڈم کے پاس بڑا ہوا باکس کھول گیا اور اس سے باہر آیا سینگو والا ایلین جو کہ ایپوکلپس کے راجہ نے جنا تھا لیکن اس ایلین میں اور ایپوکلپس کے راجہ میں کوئی بحث ہو گئی تھی اور راجہ نے اسے اپنے پلانٹ سے یہ کہتے ہوئے نکال دیا تھا کہ جاؤ تم تب تک اس پلانٹ میں نہیں آسکتے جب تک کہ دوسری پلانٹ کو نہ جیت لاؤ اور اب جبکہ یہ مدر باکس سے باہر آ چکا تھا تو یہ اپنے پلانٹ واپس جانے کے لئے اور اپنی سزاؤں ختم کرنے کے لئے اس دنیا کو کنکور یعنی جیتنا چاہتا تھا اس نے اس کینگڈم کے لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا اور ان پر بہت بری طرح اٹیک کرتا رہا جیسے آخر کار وہ کینگڈم والے ہار گئے اور یہ اپنا مدر باکس اٹھا کر وہاں سے چل پڑا اب یہ تلاش میں تھا دوسرے مدر باکس کے پھر اس کو دوسرا اور تیسرا مدر باکس مل جاتا تو یہ تینوں باکس کو ملا کر اس دنیا کو جیت لیتا اور پھر اس دنیا کو اپنے پلانٹ ایپوکلپس کی طرح بنا دیتا تاکہ اس کا راجہ اس سے خوش ہو کے اسے واپس اپنے ساتھ رکھ لے اور یہ دوبارہ سے اور زدہ سٹرونگ فیل کر سکے یہ تو بس مطلب ہی تھا اپنے مطلب کے لئے دنیا کو تباہ کرنا چاہتا تھا لیکن جس کینگڈم سے اس نے پہلا مدر باکس لیا تھا وہاں کی رانی ابھی بھی زندہ تھی اور وہ اپنی بیٹی جو کہ ونڈر فیمن ہوتی ہے اس سے کہتی ہے کہ تمہیں بہت احتیاط کرنی ہوگی اس کی بیٹی سمجھ نہیں پاری تھی کہ میری ماں مجھے اسے کیوں کہہ رہی ہے وہ اس بات کا پتہ لگانے کے لئے اپنے کینگڈم کے ٹیمپلز اور کئی اور جگہ جاتی ہے جہاں پر اسے فائنلی ہیپوکلپس کے راجہ اور ان مدر باکس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ سمجھ چکی تھی اپنی ماں کی بات کہ وہ مجھے اس لئے اپنا خیال رکھنے کو کہہ رہی ہے کہ چلتی جنگ شروع ہونے والی ہے جیسے ہی اس ایلین کو باقی باکسز مل گئے تو وہ باقی دنیا کو بھی تباہ کر دے گا وہ فوراں سے چاہتی ہے بیٹ مین کے پاس اور اسے سب کچھ بتا دیتی ہے بیٹ مین کہتا ہے کہ میں جانتا تھا یہ ایک نہ ایک دن ضرور ہونا تھا کیونکہ سوپر مین کے مرنے کے بعد یہ لوگوں کو جنگ کا موقع مل گیا تھا یہ لوگ ہم پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں لیکن بھول گئے ہیں کہ ہم میں بھی سٹرانگ لوگ موجود ہیں بھی اور اسی لئے میں اپنی ایک ٹیم بنا رہا ہوں جس میں کافی سٹرانگ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے اپوکلپس کے راجہ کے خلاف بیٹ مین اور ونڈر وومن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم دونوں سٹرانگ تو ہیں ہی تو کیوں نہ ہم اور بھی ایسے لوگ ٹونڈیں جو کہ ہماری طرح سپر پاورز رکھتے ہیں پھر ہم لوگوں کے لئے اپوکلپس کی راجہ سے لڑنا بہت آسان ہو جائے گا اب وہ دونوں اس کوشش میں چل پڑتے ہیں تب ہی ان کو ملتا ہے ایکوامین اور وہ اس کے پاس جا کر اسے ساری بات بتاتے ہیں لیکن ایکوامین کہتا ہے کہ میں اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کا گروپ چوائن نہیں کر سکتا پھر وہ دونوں وہاں سے ایک ینگ لر کے فلیش ان کے پاس آتے ہیں جو کہ خوشی خوشی ان کا گروپ چوائن کر لیتا ہے اب ونڈر وومن جاتی ہے ایک اور سپر ہیرو سائی بورٹ کے پاس لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ میں بہت بسی ہوں میرے پاس انکاموں کے لئے ٹائن نہیں ہے خود اس کو ہینڈل کر لو اب دوسری طرف ہم اپوکلپس کیلئن کو تباہی مچاتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی دوسرے مدر باکس کی تلاش میں اب وہ وہاں پر پہنچ چکا تھا جہاں پر ایکوامین بھی تھا اور وہ دوسرا کینگڈم جس کے پاس وہ دوسرا مدر باکس تھا وہ اس کو حاصل کرنے کے لئے بہت کچھ کرتا ہے لیکن ایکوامین اسے روک رہا ہوتا ہے اب اپوکلپس کا ایلین کیونکہ بہت سٹرونگ اور خوفناک تھا تو وہ ایکوامین کو ہرا دیتا ہے اور وہ مدر باکس اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ ایلین پھر جا کر ان دونوں باکس اس کو پاس پاس رکھتا ہے اور اسے ایک میسیج ریسیف ہوتا ہے کہ اس دنیا کے لوگوں کو اپنا حلام بنایا جا سکتا ہے ان سے اپنے کام کروائے جا سکتے ہیں لیکن کیسے یہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کے پاس سوپر پاورز ہیں وہ ایلین اس بات کو لے کے کافی ایکسائٹیڈ تھا وہ یہ سب جا کر اپنے راجہ یعنی اپوکلپس کی راجہ کو بتاتا ہے تو وہ اس ایلین سے کہتا ہے کہ دو باکس تو تم پہلے ہی حاصل کر چکے ہو اور اگر اب تم تیسرا باکس بھی ڈھونڈ کر اگر ان تینوں کو آپ اس میں ملا دو اور دنیا کو جیت لو تو تم میرا دل بھی جیت لوگے واہ کتنا مطلب ہی تھا اپوکلپس کا راجہ راجہ اس سے کہتا ہے کہ جیسے ہی تم وہ تینوں باکسز حاصل کر لوگے تو میں دنیا پر آ جاؤں گا تاکہ سب لوگوں کو اپنا حلام منایا جا سکے اور وہ ہمارے کام میں رکاوٹ یعنی ہرڈل نہ بنے اب اپوکلپس کی ایلین کا بہت امید تھی کہ یہ راجہ مجھے واپس اپوکلپس میں بلا لیں گے تو وہ ہر پوسیبل کوشش کرتا ہے اس باکس کو حاصل کرنے کے لئے لیکن وہ تیسرا باکس کہاں پر تھا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا اس بات کی وجہ سے اس ایلین کو غصہ آنے لگتا ہے اب وہ پہلے اور دوسرے باکس کے پاس جاتا ہے اور اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کو کٹنیپ کر لیتا ہے اور پکڑ کے اپنے پاس لے آتا ہے دراصل یہ لوگ کسی لیپ کے ممبر تھے اسی لیپ کے ممبر جو کہ ان مدر باکس پر ریسرچ کر رہی تھی اس لیپ کا ہیڈ سائبر کا فادر تھا وہ ایلین ان سب لوگوں سے اس تیسرے باکس کے بارے میں پوچھنا لگتا ہے اور بہت غصہ کرتا ہے لیکن کسی کو بھی اس تیسرے باکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا ایون وہ تیسرا باکس شہاں پر پڑا ہوا تھا اتنے ہزار سالوں سے وہ اب وہاں پر بھی نہیں تھا کیونکہ اسے اب لے گیا تھا سائبر جو کہ لیپ ہیڈ کا بیٹا ہے وہ اس باکس کو کہیں پر چھپا دیتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایلین یہ باکس لے جائے اب دوسری طرف جب پیٹ مین کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ ونڈر وومین اور فلیش ان کے ساتھ وہاں پر آتا ہے تب ہی وہاں پر سائبر گن کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تاکہ میں اپنے باپ کو بچا سکوں یہ چاروں کہتے ہیں کہ ہم مل کے اس ایلین کا مقابلہ کریں گے یہ چاروں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے اب یہ سب مل کے اس بیسمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر اس ایلین نے لوگوں کو قید کیا ہوا تھا ایلین اس باکس کا پتہ لگانے کے لیے انہیں ٹورچر کر رہا تھا تب ہی یہ چاروں وہاں پر جا کر لوگوں کو بچاتے ہیں اور ایلین کو روکتے ہیں لوگوں میں بہت لڑائی ہوتی ہے لیکن ایلین ہار ماننے کو تو تیار ہی نہیں تھا جب ایکوامین کو پتہ چلتا ہے کہ حالات کافی خراب ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کو اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے کیونکہ دل کے یہ سب اچھے تھے ایسے ہی نہیں انہیں سوپر پاورز ملیں کیونکہ نیچر انہیں پر مہربان ہوتی ہے انہیں بلیس کرتی ہے جو دنیا کے لیے اچھا سوچتے ہیں اب انہیں ایک ساتھ دے کر اس ہیلین کی تو اچھاں ہی نکلنے والی تھی وہ در کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ پھر کبھی ان کا مقابلہ کروں گا اب سائبر کو تیسرا باکس لکھے اپنی ٹیم کے پاس آتا ہے اور ان سب کو بتاتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے میرا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میں مرنے ہی والا تھا میری حالت بہت خراب تھی لیکن میرے فادر نے اس مدر باکس کو یوز کرتے ہوئے میری چان بچائی تھی اس کی یہ بات سنتے ہی باقی لوگوں کے دماغ میں کلک ہوتا ہے کہ اگر اسے مرتے مرتے بچایا گیا تھا تو اس باکس کو یوز کرتے ہوئے سوپرمن کو بھی تو زندہ کیا جا سکتا ہے وہ سب جانتے تھے کہ سوپرمن سے زیادہ سٹرونگ کوئی اور نہیں ہے اور اگر وہ ان کی ٹیم میں آ گیا تو یہ لوگ آسانی اس ایپوکلپس کے راجہ اور ایلین کو ہرا سکیں گے ہم وہ سب ایک پلان بناتے ہیں جسے سوپرمن کو ان لوگوں نے زندہ کرنا تھا وہ وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر وہ دفن تھا یعنی اس کی گریف تھی جہاں پر وہ اسے باہر نکالتے ہیں وہ سب اس کی باڈی کو لے کے ایک شپ میں جاتے ہیں وہ اس کی باڈی کو بھی وہاں پر رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر لاتے ہیں وہ مدر باکس تاکہ اس مدر باکس کی اور کرپٹن سپیشپ کی انرجی سے سوپرمن کو زندہ کیا جا سکے لیکن مسئلہ یہ تھا تاکہ وہ مدر باکس ایکٹیویٹ ہی نہیں تھا اسے یوز کرنے کے لئے بھی کچھ انرجی چاہیے تھی تاکہ اسے ایکٹیویٹ کیا جا سکے فلیشن ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں تم لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں مدد کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی اپنی انرجی یوز کرتا ہوں تو میری آسپاس الیکٹریکل ویوز بنے لگتی ہیں جو کہ ایک انرجی ہی ہے وہ کہتا ہے کہ میں مدر باکس کے پاس جا کے اسے ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں لیکن وہ جب یہ کرنے والا ہوتا ہے تو اسپیشپ اسے وان کرتی ہے کہ ایسا نہیں کرو یہ خطری والا کام ہو سکتا ہے سائپرگ اس بات کو لے کے کافی پریشان ہو جاتا ہے اور اسپیشپ پر ہاتھ رکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے فیوچر کے کچھ ویشنز آنے لگتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ایپوکلپس کا راجہ اس دنیا میں آ چکا ہے اور وہ سب لوگوں کو مار رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے سب سوپر ہیروز کو بھی جان سے مار ڈالا ہے لیکن اس نے سوپرمن کو نہیں مارا تھا اس نے اس راز کا پتہ لگا کے سوپرمن کو اپنا غلام بنا لیا تھا تاکہ اس کے انڈر کام کرے پھر سوپرمن اور اس راجہ نے مل کر اس پلانیٹ ارتھ کو ایپوکلپس کی طرح ہی بنا دیا تھا اور باقی سب کچھ تباہ ہو گیا تھا جب سائپرگ کے سب کچھ دیکھتا ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ اس نے کیا دیکھ لیا ہے وہ زور سے چلاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا نو فلیش کو لگتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ دو یعنی کرو تو وہ اپنا کام کرنے کے لیے آگے بھڑتا ہے جیسے ہی اس مدر بوکس کے پاس جا کے اپنی انرجی نکالتا ہے تو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اب سپیششپ کے انرجی اور وہ انرجی میں کہ سوپرمن کو زندہ کر دیتے ہیں وہ اس دنیا میں زندہ ہو کر آتو گیا تھا لیکن اسے اپنے پاسٹ کا کوئی بھی واقعہ یاد نہیں تھا اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا وہ بھی چیزوں پر غور گھر ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سائبرگ آ جاتا ہے سائبرگ میں چونکہ کچھ مشینری تھی تو وہ اسے خطرہ سمجھ کے اس پر شوٹ کر دیتی ہے آٹوماتیکلی ہی سپرمن کو بے شک کچھ یاد نہیں تھا لیکن اس میں وہ پاور ابھی بھی تھی جب وہ آنکھوں سے اپنی لیزر نکال سکتا تھا وہ وہی لیزر یوز کرتے ہوئے سائبرگ پر اٹیک کرنے لگتا ہے وہ باقی سب سپر ہیروز پر بھی اٹیک کرنے لگتا ہے اور سب اسے روکنے لگتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ پاورفول تھا کہ کوئی بھی اسے روک نہیں پا رہا تھا تب ہی اس کے سامنے وہ نیوز ریپورٹر آ جاتی ہے جسے وہ شروع میں پسند کیا کرتا تھا اسے پیار کیا کرتا تھا وہ جیسے ہی اسے دیکھتا ہے اسے سب کچھ ہیستہ ہیستہ یاد آنے لگتا ہے اور پھر وہ لوگ اپنے گھر آ جاتے ہیں جہاں پر اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ تیسرا مدر باکس اب ایکٹیویٹ ہو چکا تھا تو اس کی ویوز ایپوکلپس کی ایلین تک بھی جا رہی تھیں جس کی وجہ سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہے کہاں پر اور وہ وہاں پر آ جاتا ہے دنیا کو تباہ ہونے سے بچھانے کے لیے اس لیب کا ہیٹ اس باکس کو اٹھا کے اپنی لیب میں لے آتا ہے وہ اس پر لیزر شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ان کی اپنی ہیڈت ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر آتا ہے ایپوکلپس کا ایلین اور اس آخری باکس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے جہاں پر اس ایلین نے وہ دو مدر باکس رکھے ہوئے تھے اس نے وہاں پر ایک شیلڈ بنائی ہوئی تھی جس کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا اور اسی لیے سائی برگ پر ان باکسز کو ٹون نہیں پا رہا تھا لیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا اب کیوں کہ وہ تیسرا باکس اتنا سیادہ کرم ہو چکا تھا کہ اسے یہ لوگ تھرمل میپ پر ڈیٹیکٹ کر پا رہے تھے یعنی اتنی ہیٹ نکل رہی تھی اس میں سے سوپرمن سوچتا ہے کہ مرتے ہوئے اس کا پرانا سوٹ تو تباہ ہو چکا تھا تو وہ اب کی بار اپنے ڈریس کے لیے بلیو کی جگہ بلیک کلر چوز کرتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کے سوپر ہیروز اس جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر وہ باکس تھا اور وہ ایلین بھی آ چکا تھا سب لوگ اسیلین کو ایسا کرنے سے روکنے لگتے ہیں اور اس کی آرمی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں سائی برگ اسیلین کو روک رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ تینوں باکس کو اپس میں ملا نہ دے لیکن سائی برگ یہاں پر خود کو ویک محسوس کرنے لگتا ہے کیونکہ اسیلین سے لڑتے لڑتے اس کی پاور کم رہ گئی تھی یہاں پر فلیش تیزی سے پورے شہر میں اڑنے لگتا ہے تاکہ وہ چارج ہو سکے اور اپنی پاور سائی برگ کو دے سکے لیکن اسی طرح ہی اس پر ایک ٹیمن اٹیک کر دیتا ہے جس سے فلیش مین کی انرجی ساری کی ساری ویسٹ ہو جاتی ہے اور سائی برگ کو بھی انرجی نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے وہ بھی ویک ہی رہ جاتا ہے اب یہاں پر تینوں مدر باکس ایک ہو چکے تھے ایک ساتھ مل چکے تھے لیکن تب ہی وہاں پر سوپر مین بھی آ جاتا ہے جو اسیلین سے کافی لڑتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے اسے کافی کافی زخمی کر دیتا ہے لیکن اب مدر باکس ملنے کی وجہ سے وہاں پر بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور سارے کے سارے سوپر ہیروز اس میں مارے جاتے ہیں ہمیں بہت دور فلیش دکھایا جاتا ہے جہاں پر دھماکہ ہوا تھا وہ اس جگہ سے کافی دور تھا کیونکہ وہ شہر کے دوسری طرف تھا وہ ابھی بھی زندہ تھا اور وہ اتنی تیز سپیٹ سے اس جگہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے بھاگنے لگتا ہے اس کی الیکٹرکل ویفز کی وجہ سے وہ دھماکہ ریورس ہونے لگتا ہے ٹائم پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے جیسے جیسے وہ آگے بھر رہا تھا دھماکہ ریورس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سب سپر ہیروز واپس سے زندہ ہونے لگتے ہیں اور اب وہ پہنچ جاتا ہے سیدھا سائی برگ کے پاس جہاں پر اس نے ان مدر باکس کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ جا کر سائی برگ کو فوراں سے اپنی پاور دے دیتا ہے اور وہ سٹرانگ فیل کرنے لگتا ہے سائی برگ ان تینوں مدر باکس کو الہتہ کر دیتا ہے سوپر مین بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اپنی پاور سے فائنلی ان تینوں باکس کو الہتہ الہتہ کر دیتا ہے لیکن جب پہلے یہ تینوں مدر باکس آپ اس میں مل رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک راستہ کھل گیا تھا جس کی مدد سے ایپوکلپس کا راجہ اس دنیا میں آنے والا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ اس کے ہاتھ میں آنے والا ہے وہ لوگ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سوپر مین اس ایلین کو زور دار پنچ مار کے اس راستے کے ذریعے اس کے اپنے پلانٹ میں واپس بھیج دیتا ہے اسی طرح ان ونڈر وومن اس ایلین کا سر کاٹ دیتی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی ایپوکلپس کے راجہ کے سامنے جا کر گرتی ہے اسی کے ساتھ سے وہ پورٹل یعنی وہ راستہ فوراں سے اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اس بات کے وجہ سے ایپوکلپس کے راجہ کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس کا پلان اپ فیل ہو چکا تھا اور وہ دنیا میں نہیں آ سکتا تھا کیونکہ مدر باکس ڈسٹروئے ہو چکے تھے وہ سارے کے سارے سپر ہیروز کافی خوش تھے کہ انہوں نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا تھا اس راجہ کو اور ایلین کو ہرا دیا تھا سب سے بڑی بات انہوں نے دنیا کو بچا لیا تھا بیٹمن سوچتا ہے کہ اگر کبھی دوبارہ اس ایلین نے جو کی راجہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے ہم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو ہمیں تیار رہنا چاہیے وہ اس کے لئے ایک جگہ دیکھتا ہے جہاں پر ایکیبل اور ٹریننگ کرنے والے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام کو روپنے کے لیے بیٹمن کا ایک دشمن ایک آدمی سے بات کرتا ہے کہ تمہیں بیٹمن کو ختم کرنا ہوگا اس راستے سے ہٹانا ہوگا اب کی بار بیٹمن کو یہ خواب آتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ اسے بھی ویجن آتا ہے کہ سوپرمن بہت برا بن چکا ہے اور ایپوکلپس کا راجہ اس دنیا میں پھر سے آ چکا ہے اور ان دونوں نے مل کر دنیا پر راج کر لیا ہے لیکن ساتھی وہ اپنے اس خواب سے جاک جاتا ہے وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک ایلین کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت خطرناک ہوں اور میں اس دنیا میں کافی ارسی سے چھپ کر رہ رہا تھا لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کے ٹیم میں آ جاؤں کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ ایپوکلپس کا راجہ یہاں پر ضرور آئے گا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے اس کے خلاف ڈڑیں اور بس یہیں پر یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے یعنی ہم فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ راجہ دوبارہ آئے گا یا نہیں اور سوپرمن بورا بنے گا یا نہیں تینکیو فر ووچنگ